میں نام لوں گا آپ نے جو چیز آپ کے ذہن میں ہے آپ نے پوری طور پر قرط اللین اقرار میری زندگی کی پہلی اور سب سے طاقتور اور مضبوط خاتون اور محبت جو محبت کا جس درجہ پر وہ فائز ہیں وہ پہلی اور آخری ہے فرا اقرار صاحبہ فرا اقرار صاحبہ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے میری زندگی میں نعمت سے کم نہیں ہے عروسہ خان صاحبہ عروسہ خان نے بہت پوزیٹیوٹی بہت خوشی میری فیملی کے اندر بہت ساری چیزیں بلاج ہمیں بلاج ہم صاحب کی جان ہے عمران خان صاحب عمران خان صاحب پاپلر مقبول نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب یہ ڈیزارو نہیں کرتے تھے جو ہوا شہباز شریف صاحب اچھے ایڈمنسٹریٹر کا بھرم ٹوٹا ہے مریم نواز صاحبہ میری کوئی رائے نہیں ان کے بعد کوئی رائے نہیں ابھی میں دیکھتا ہوں اب دیکھیں جب کچھ کریں گی تو پھر سرائے کنگ کریں گے آمیر لیاکر صاحب بڑا نقصان جنید جمشیر صاحب میری زندگی کا سب سے شاندار آدمی عرشہ شریف صاحب ظلم کی انتہا اور وسیم بادامی وسیم بادامی بہت ہری چیزیں ذہن میں آتی ہیں نہ پوچھیں تو اچھا وہ ان کا ٹویٹر ہیک بھی ہوا تھا کچھ اسرہ کی ذہن میں تو نہیں آ رہی اس نے پیسے آپ کو بھی چوکرز کر دیا تھا بڑا بڑا خریئیٹیو آدمی تھا لیکن مسیم سے میرا بڑا بہت اللہ تعالیٰ اس کی خوشی میں بہت خوشی ملتی ہے اس کی کامیابی میں بہت کامیابی بہت سے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ کوئی خاتون ہے اور بڑی قریبی خاتون ہے کیونکہ انہیں بہت سے لوگوں کا پتا بھی تھا کون سے کوئی پتا لگ سکتا نہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہو کوئی پتا نہیں لگ سکتا کہ وہ کون تھے نہیں اگر خاتون ہے تو پھر بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن وہ تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ جج کرنا بھی مشکل ہوئے کہ کون سے والی ہیں اسلام علیکم اکرار بھائی میائی کامی آپ نے بڑے چھاپیں مارے ہیں ہم نے سوچا کہ آج ایک چھاپا آپ پر بھی ہو اسلام علیکم کیسے آپ خیریہ سے ہیں زیادہ مصروف تو نہیں ہے بیدے تو نہیں ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آریس آپ خیریہ سے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر بھائی کیسے ہیں خیریہ سے ہیں اکرار بھائی کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں ہمیں آپ کے کچھ وقت چاہیے تھا اور ہم آپ کو ڈسٹرپ تو نہیں کر رہے ہیں نہیں بلکل نہیں آپ کو کچھ مبارک باتیں دینی ہیں کچھ آپ سوچل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہیں میں حاضر ہوں ہر چیز کے لیے میں حاضر ہوں اور ریوک کیا معاملہ ہوا خیریہ سے ہیں میں تو پہلے سب سے پہلے آپ کی خیر ہوا جو کھرولا جی نہیں جل پا رہا ہے کون لوگ تھے کون لوگ تھے اور یہ بڑا انیوزل ہے کہ دی ایچ چی میں بھی تک گاڑی کسی سی 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 ٹی وی میں ٹریس نہیں ہو پائی یا ہو گئی ہے یا ہمیں نہیں بتایا جارہا تو یہ میرے لیے تھا تھوڑا سا پریشانی کی بات ہے اکرار بھی آغاز میں بتا دیں ہم کس جگہ پہ ہیں یہ اتنا جو خوبصورت دیزائن جو روم ہے یہ جی میرا آفیس ہے ہم کچھ چیزیں کر رہے ہیں آلٹرنیٹ انرجیز کے حوالے سے تو کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو ذرا جان چھڑوا دیں پیٹرول سے بجلی کے پرابلم سے اور گیس کے ایشیو سے پرپرلی یہاں بیٹھ رہے ہیں آپ ہاں میڈیا سے کی غائب تو نہیں ہوئی تاکہ میں ہم یہاں بتا دوں کہ میں روزانہ یہاں بیٹھ رہا ہوتا لوگ میں یہ نہیں پتا کہ ہم کام موجود ہیں یہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے کہ ہم کام موجود ہیں تو اقرار بھی کی میڈیا سے غائب تو نہیں ہونے لگے کیونکہ اتنا بڑا آفیس بنا رہی ہے ہرگز نہیں یہ تو دو تین سال سے ہم کر رہے ہیں جی جی دو تین سال ہوگا تو اقرار بھی کہاں انٹرویو کریں اینیویل میرا خیال ہے کہ آج ذرا انتظام کروا دیں چلی میں بس میں آ رہا ہوں پھوری دل میں اقرار بھی میں یہ بھی پتا کروانا چاہ رہا ہوں آپ کے جو اس طرح کے انکرز ہوتے ہیں وہ کتنے امیر ہوتے ہیں مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کو پاس گاڑییں کتنی ہیں ہاں آتے ہوئے دیکھئے ہیں دو تین تو گھڑی بھی تھی میرے پاس میں نے اس پر ایک اور لیڈی پورا ویلوگ کیا ہوا ہے یہ جو گاڑی ہے یہ دفتر کی جانب سے ہے جس پر آپ نے دیکھا یہ گھڑی کی طرف سے ہے میرے ذاتی نام پر کوئی گاڑی نہیں ہے ایک گھر پہ گاڑی وہ بھی ہم نے رینٹ پہ لی ہوئی ہے تو اوف شور کتنی ہیں کوئی کمپنی آپ دو گھر بھی بھی آتے ہیں دفتر بھی آ رہا ہوتے ہیں آپ سب کو سب پتا ہے یہی ہے جو ہے اقرار بھی لاہور آگیا میں کیسا لگ رہا ہے لاہور میں لاہور اچھا لگ رہا ہے گھر ہمارا تعمیر ہو رہا تھا اس کے لیے آئے تھے ابھی ذرا وہ تھوڑا سا مہنگائی کیونکہ بہت بڑھ گئی ہے تو بجٹ تجھانا سارا متاثر ہو گیا ہے تو اس کی تعمیر سلو ڈاو ہوئی ہے تو وہ جو گھر بنا رہے ہیں کتنے پورشنز پر مشتمل بنا رہے ہیں نہیں وہ ایک پورشن ہے اچھا تو وہ کیا جوائنٹ فراملی ٹائپ کچھ ہوگا میرا ہمیشہ سے جی یہاں بیٹھیں گے آجا آپ نے بڑا ماشاءاللہ خوبصورت یہ سیٹپ لگایا یہ ہمارے جی بڑے پیارے دوست تھے جو دبائی میں لیکجری ریل سیٹس وابستہ تھے تو انہوں نے خود اپنی اس کو تعمیر کروایا تھا اور بنوایا تھا جاز بھی پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک بات مجھے لگا آپ خطرناک انٹرویو ہونے والا ہے کوشش کریں گے آپ کے سیخنے آپ کو بتا رہے ہیں کیا آپ کو شرارت نظر آری ہے نا نہیں نہیں وہ بھی انشاءاللہ مبارک بات کا جو پروپر سلسلہ ہے اس کے لیے ہم نے ایک بریک مختص کر رکھی ہے لیکن سب سے پہلے کہ آپ خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے الحمدللہ آپ کے جو فینز ہیں وہ بڑے پرشان ہوئے جی تھی وہ یعنی مجھے اب آئی دونوں جب یہ آنئر ہوگا تب کیا سٹیٹس ہوگا لیکن جب ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں تب تک کی صورتحالی ہے کہ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے کہ وہ کس نے کیا ہے اور یہ کوئی ویرانے کی بات نہیں ہے میں نے ہمیشہ کہہ چولفتان یا تھر میں واقعہ نہیں ہوا فائرنگ کا یعنی میرے گھر کے باہر یعنی اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وای فائرنگ تھی دو بار 22 منٹ کے وقفے سے میرے ہی گھر کے باہر پورے ڈی ایچ اے کو چھوڑ کے وای فائرنگ کیوں کی گئی اور ایک ایسے علاقے میں جس کو بڑا سیکیور سمجھا جاتا ہے اب تک ہی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کدھر گئے ممکن ہی نہیں ہے ہر طرف سی سی ٹی ویز موجود ہیں ہر دوسرے گھر سی سی ٹی ویز بھی پورے شہر میں کسی نہ کسی چوراہے کسی نہ کسی گلی میں گئے ہوں گے داخلوں تو وہ میری اس سے اب تک جو پریشانی ہے وہ تھوڑی سی بڑھی ہے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسی قوتیں یا طاقتیں جو نہیں چاہتی میں اس لئے پریشان ہو رہا ہوں کہ میری فیملی کا معاملہ ہے میری ذات کے اب تک میں نے ہر چیز ہمیشہ برداشت کی آئندہ بھی تیار ہوں لیکن جہاں بچے ہیں جہاں والدہ ہیں جہاں بھتیجیے بھتیجی ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے اگر کسی کی مخالفت ہے مجھ سے تو ٹھیک ہے کوئی بلاج بھی کنکہ تھا جی جی سب گھر پہ ہی تھے تو میں نے مارے بھی کھائی ہے میں آئندہ بھی ٹھیک ہے جو کرنا میرے ساتھ آپ کریں الزام بھی لگائیں مگر یہ حرکت نہیں ہو اس حد تک نہیں جانا چاہیے مطلب کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو میری ساتھ سے آکے ملے ملے میں تو میں ویسے بھی ہوں ہر جگہ موجود ہوں اچھا اقرار بھی یوٹیوب پہ ہم دیکھتے تھامنیل پہ بہت سی چیزیں کو بہت زیادہ اگزیجریٹ کر دیا جاتا ہے لکھا گیا کہ اقرار بھول حسن صاحب پہ قاتلانہ حملہ میں چاہر ہوں کہ آپ درہا منظر کشی کریں کہ ہوا کیا تھا یہ قاتلانہ حملہ تھا ہوای فائر تھے ہوا کیا تھا اچھا دیکھیں یہ میں گھر میں موجود تھا ساری فیملی تھی جائرہ وہ رات کا وقت تھا تو اب وہ گھر کے اندر بعض وقت آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ ایکزیکٹلی کس جگہ پہ ہوئے تو مجھے فائر کی آواز آئی مجھے لگا کہ شاید پچھلی گلی میں کچھ ہوا ہے دائیں کی گلی میں سامنے کچھ ایسا تو میں نے فوری طور پر پھر دوسری بار پھر دوبارہ سے پورا برش بھی چلا اور دوبارہ فائرنگ ہوئی تو پھر چھوٹا بھائی نیچے آئے میں ذرا اوپر تھا اور سمجھیں کہ درمیان کے کمرے میں تھا جہاں اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا لیکن وہ ہمارا جو گراؤنڈ فلور ہے اس میں ٹی وی لاؤنج بلکل باہر والی جانے پہ یعنی صرف اس کے بعد لاؤنج ہے اور باہر کی لاؤن ہے تو پولیس جب آئی ہے اور آنے کے بعد انہوں نے گھر کے بلکل سامنے سے وہ گولیوں کے خوال تلاش کیے اور اس کے بعد وہ پھر درزن کے قریب تو پھر مجھے تشویش بھی ہوئی اور پھر جب میں نیچے اترا ہوں تو مجھے سب نے بتایا جو گھر کے اسسٹ کرنے والے لوگ ہیں کہ جی یہاں پہ وہ کرتے ہوئے گئے ہیں پھر واپس آگے سے گھوم کے آئے ہیں پھر دوبارہ اور انہوں نے یہاں فائر کی نہیں وہ انہوں نے شاید ایک بار نوٹ کیا ہوئے کہ کوئی نکلائی نہیں انہیں پتہ نہیں لگایا ہم نے اپنی جان جو ہے خطرے میں ڈال دی انہیں پتہ نہیں لگا دیکھیں تو یہ تاثر تو ظاہل ہو جاتا ہے نا کہ کسی نے ہوای فائرنگ کر دی ہمیں وہاں پہ آکے کہ بھائی ایک ہی جگہ کے اوپر بائیس منٹ بعد دوبارہ گھوم کے آکے ایکزیکٹلی آپ نے آنکھ نہ نکال لیے گا نہیں نہیں اللہ اللہ آپ نے حمد کی ہے اور یہ مجھے لگتا کہ یہ دیکھیں بلکل یہ کلوز رکھیں آرام سے پسام باڈی وہ ایسی چھوڑی ہے آپ چاہیں تو اس کو ہلکا ہلکا کیونکہ جو ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں آنکھ کی حرکت سے اس کو نکال سکتے ہیں لیکن آنکھ جب کی حمد کم کیا نہیں اور اس کو کھینچیں جی یہ اقرار بھی آپ نے کیسے کیا یہ سیکھا کہا یہ نکال علی بھئی کیسا میں پیر صاحب پیر صاحب اقرار بھئی اب یہ کتنا سادہ سا ٹرک ہے اور اس کو کسی یہ دیکھیں ناظرین یہ پیر سید اقرار لحسن صاحب نے میری آنکھ سے یہ چین نکالی ہے اقرار بھئی یہ کتنا کتنی آپ کو تپکفیا کرنی پڑی اس کے لیے یہ آپ نے کیسے سیکھا یہ دیکھیں یہ بہت سادہ سا بہت سادہ سا یہ ٹرک تھا اور یہ یہ اتنا بڑا فرادی ہے یہ دیکھیں یہ کیا ایسی چیزیں دنیا کو نہیں پتہ چلتی ہوگی اور وہ اسلام کے نام پہ یہ کر رہا ہے وہ قرآن مجید کے نام پہ کہ جی میں کلام پڑتا ہوں اللہ کا میں ختم نبوت کا سپاہ سالار ہوں کتنا بڑا فراد آپ کر رہا ہے یہ آپ نے سیکھتے ہوئے چینیں نکالی ہیں کچھ اور بھی نکالا ہے پتہ لگے کسی کی آنکھ نکلا ہے یہ دیکھتا ہے کہ آنکھ ہی نہ نکلا ہے لیکن آپ کی محمد کو دار دیتا ہوں کہ آپ نے خود کو پیش کیا تاکہ لوگوں کو یقین ہو سکے کہ یہ ایک محض ایک کرتب تھا اور یہ سیکھنے میں میرا خیال ہے کہ پانچ منٹ کی گیم ہے آپ کتنا ٹائم لگے میرا خیال پانچ منٹ بھی نہیں لگے اقرار بھی تئیس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ دوبارہ اس طرح کی جو کرماتیں ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں نہیں ہم تو تئیس کے لئے کچھ اور دیا کیا رہے ہیں وہ کہتا ہے موہ سے چھوڑی تو ہمارا بندہ تو ایسا جو موہ سے تلوار نکال سکتا ہے اگر یہ ولی ہونے کی دلیل ہے پھر تو ہم زیادہ بڑی کرامات کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کو بیمار نہیں تھے اللہ کا شکر اللہ کو صحت اور تندرستی دے تو آپ کی آنکھ میں سے یہ نکل آئیے میں کہوں جی آپ کے اندر جنات نے یہ ڈال دی تھی اور میں نے نکال دیا پیر سید اقرارو لسن نے اسلام کے نام پر یہ سارا فراڈ محض چھوڑا سٹرک ہے اور اتنا بڑا فراڈ یہ ہے کہ یار کوئی ایسی چیز کرلو یار جس کو پکڑنا بھی تھوڑا سی مشکل ہو جائے یہ تو بڑا ایک اثران چیز جو گورے ہیں یہ باہر مغرب کے لوگ ہیں ان کو اندازہ ہو جائے کہ یار شاید باقی ہو سکتا کہ کلام میں اتنی طاقت ہو ہم وہ بچوں میں دیکھا کرتے تھے وہ کبوتر نکالتا تھا یہ اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے کبوتر نکالتے تھے یہ اس کی کوئی اپ ڈیٹ ورزین ہے کہ چین نکال لیں آنکھ سے چین نکل آئیے تیس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں تیس کو انشاءاللہ ہم پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ متحد ہوں گے مجتمع ہوں گے وہاں پہ کنکن کو سا لے کے جانے کوئی ایک آز علماء کا اب ہم ایک فرس انشاءاللہ مرتب کر رہے ہیں اس میں ممکن ہے بہت کوئی کسی افرزاتی مجبوری کے بنا پر جا پائے نہ جا پائے اس دن تو ایسا نہ ہوگی کہہ دیا تھا اور یہ نہیں آئے لیکن تمام علماء کوئی حلر بازی نہ ہو جو رکھا ہے یہ رمضان میں آرہا تو ہی ساتھ ہماری خواہش اور کوشش یہی ہے کہ وہاں پرامن طریقے سے اور ہم اس کے لئے مکمل انتظام کر کے جائیں گے میں بہت جلد ایک بی لوگ میں کچھ حقائق رکھوں گا کہ ان کی تیاری کیا ہے صلوطوں کے ساتھ لیکن ہم انشاءاللہ میکشور کریں گے کہ اس کو کسی طرح سے بچنے کا موقع نہ ملے کسی بھی ہنگامہ خیزی کی آڑ میں یا کوئی بھی فساد وہ برپا کر کے اور آپشن کوئی نہیں ہے اس کے پاس کتنی تعدامی لوگوں مجھے یقین ہے کہ لاکھوں کی تعداد وہاں پہ تو لڑائی کا سماہ ہوگا وہ لوگ ہم اس نیت سے نہیں جا رہے ہم وہاں پرامن طور پر جائیں گے میکشور کریں گے انتظامی کے ساتھ مکمل کوارڈینیشن کے ساتھ پولیس بھی آن بارڈ ہوگی ہر ہر ادارے پر انوالف کریں گے دیکھیں یہ ہمارا حق ہے ہم بھی آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں یہ ہمارا حق ہے آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں دیکھیں آپ کی آنکھ سے اپنے چین نکالی ہے اب اس کا معافضہ ہی ہے ہمارے ساتھ چلیں بہت شکریہ اقرار بھائی نے آن کیمرہ میری آنکھ میں سے یہ نکالا ہے اور میں تھوڑا سا ڈرہا ہوا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس پہ اتنی مہارت رکھتا ہوں یہ جو کرامت ہے میں اتنی بار کر چکا ہوں کہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا اور یہ دو یا تین منٹ کے اندر انہوں نے میری آنکھ سے یہ نکال دیا بہت شکریہ اقرار بھائی تینکیو سوڑا آپ نے بہت شکریہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنکھ بہت زیادہ لال ہو گئی اس کے علاوہ کوئی ایسا خاص کچھ نہیں ہوا اور یہ بقیدہ طور پر ایک ٹرک تھا اور جس کو میرا خیال ہے ریکارڈ کرنے میں بھی دو یا تین منٹ سے زیادہ کچھ نہیں لگا اور واقعہ تن جو اس طرح کی ویڈیوز ہیں یہ کسی کی پیزی فقی اور کوئی روحانیت کا ثبوت تو نہیں ہے یہ سمپل ایک ٹرک تھا ہر شخص کے یہاں پہ یہ آئی بول ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز رکھ لیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف اس کا یہ امپیکٹ ہوئا ہے کہ آنکھ سوڑا سی لال ہے اور یہ جس انتروں نے اقرار بھی پہلے کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے کہا ایک سیکنڈ کی گیم ہے اور وہ آپ نے دیکھا